سوال آپ کے لئے یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سترہ سو تین میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام کیا تھا؟ سوال بہت سمپل ہے جواب دیجئے گا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا بسیکلی اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت مغلیہ سلطنت مسلسل زوال کا شکار رہی محمد شاہ رنگیلا جیسے حکمرانوں نے مغلیہ سلطنت کو زوال پذیر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا مغل حکمرانوں کی مسلسل گرتی ساکھ کی وجہ سے انڈیا کے اندر دوسری طاقتوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی نے ان معاملات کو دیکھا تو مسلمانوں کی گرتی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو اتحد کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا آپ نے ڈیفرنٹ سرداروں کو خطوط لکھے جن میں نجیب الدولہ اور شجاہ الدولہ شامل تھے آئیے روحیلہ سرداروں کو بہت سارے خطوط لکھیں کہ مسلمانوں کی ہیلپ کی جائے حکمران احمد شاہ عبدالی کو بھی خطوط لکھے احمد شاہ عبدالی حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی کے خطوط کے پیش نظر آپ نے اپنی فوج کے ساتھ انڈیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اسی طرح احمد شاہ عبدالی نے سترہ سو اکسٹھ کے اندر پانی پت کے مقام پر مرہٹوں کے ساتھ جنگ کی جس میں مرہٹوں کو باترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر عروج ملا جس میں مرہٹوں کو ایک باترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر عروج ملا حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سترہ سو باسٹھ کے اندر آپ نے وفات پائی اس جان فانی سے گوچ کیا اور اس کے بعد آپ کے مقاصد کو آپ کے بیٹوں نے آپ کے چار بیٹے تھے اور ڈیفرنٹ علماء کرام نے آپ کے مقاصد کو جاری رکھا